احزاد کشمیر میں لاکڈاؤن کا فیصلہ اگرچہ سخت و غیر مقبول ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہمارے ہاں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد و امواد کی شرع انتہائی تشویشناک ہیں لاکڈاؤن اور ریسپیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ سنوار کو یوم دعا کے طور پر منائیں وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان دارالحکومت مظفرہ باز سمیت آزاد کشمیر کے تمام اسلام آج رات بارہ بجے سے دو ہفتے کے لیے لاکڈاؤن کا نفاظ کیا جائے گا لاکڈاؤن سے پہلے مظفرہ باز سمیت آزاد کشمیر کے تمام اسلام پولیس اور زلی انتظامیہ کا شہروں میں فلیک مارچ کیا گیا دورانے لاکڈاؤن ماس کی پابندی لازمی ہوگی اشیاء ضروریہ کے علاوہ تمام دکانیں اور پرائیوٹ تعلیمی ادارے بند رہیں گے خلاف ورزی پر قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں عوامی فلاو بہبود اور ریاست کے عوام کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے نہایت اہم کام کیے گئے جس کی آزاد کشمیر کی تعریف میں کوئی مثال نہیں ملتی گوڈ گورننس کا قیام، پبلک سروس کمیشن کی اثر نو تشکیل، انٹی ایس کا نفاظ، فیملی کورٹس کا قیام آزاد کشمیر کے تمام ازلا کے حسبتالوں میں چوبیس گھنٹے فری امرجنسی سروسز اور عدویات کی فراہمی، تعمیر و ترقی کے میگ اپ پروجیکٹس آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ میں دگنا اضافہ یہ تمام اقدامات آزاد کشمیر کی عوام کامیار زندگی بلند کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے موجودہ دور حکومت کے کارہائے نمائی ہیں صحافی برادری رائع آمہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے لوگ ڈاؤن کو کامیاب بنانے اور انسانی زندگیوں کی حفاظت کرنے میں صحافی اپنے فلم سے لوگوں میں شور اجاگر کریں ظلہ انتظام یا صد نوتی کی صحافی برادری سے اپنی بھارت ایک منتشر اور بے حال ملک ہے سابق امریکی صدر باراک اوبامہ کی اپنی کتاب میں بھارت پر کڑی تنقید اوبامہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر سرائیت کر چکی ہے اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی ایک جہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے باراک اوبامہ نے لکھا کہ بھارت ایک منتشر اور بے حال ملک ہے جو بنیادی طور پر مذہب اور قوم میں بٹا ہوا ہے اور بدعنوان سیاسی اہدے داروں تنگ نظر سرکاری افسروں اور سیاسی شبدبازوں کی گرفت میں ہے اوبامہ نے کہا کہ انتہا پسندی جنونیت بھوک بدعنوانی قومیت نسلیت اور مذہبی ادم رواداری کے مسائل بھارت میں عام ہیں آزاد کشمی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نواسی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی چھے کرونا کے مریض فوت ہوئے بانوے مریض سے ہتھیاب ہوئے اور چھ سو سینتیس افراد کی کرونا وائرس کے شوبے میں ٹیسٹ لیے گئے نئے سامنے آنے والے کیسیز میں سے چونتیس کا تعلق مصفر آباد ستائیس کا میرپور دس کا پونچ نو کا کوٹلی چار کا بھمبر دو کا ہٹیاں بالا دو کا نیلم ایک کا باغ سے ہے جبکہ تین افراد کی میرپور دو کوٹلی اور ایک کی باغ میں کرونا وائرس سے موت واقع ہوئی لاؤس انجلس امریکی سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دور خلا سے آنے والے ایسے ریڈیو سگنلز دریافت کر لیا ہیں جو کسی ذہین خلائی مخلوق کی جانب سے ہو سکتے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ہماری کہہ کشام کم از کم چھتیس سیاروں پر ہم انسانوں جیسی ذہین اور ترقی آفتہ مخلوق موجود ہو سکتی ہیں چونہوں نے اتنی ترقی کر لی ہوگی کہ ریڈیو سگنلز کے ذریعے انسان اسے رابطوں کے قابل ہو چکی ہوگی چالیس کلومیٹر طویل افواج پاکستان زندہ بات سائیکل ریز کل مزار قائد سے شروع ہوگی جو پیپلز چورنگی پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی سائیکلسٹوں اور منتظمین کی حفاظت کیلئے پاکستان رینجرز سینڈ کراچی پولیس چیف ڈی آجی ٹریفک اور دیگر قانون آفذ کرنے والے اداروں نے فول پروف ادزامات مکمل کر لیے ہیں